5, 4, 3, 2, 1 رمضان کریم رمضان ربارک و اما الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَازَا أَرَادَ اللَّهُ بِيَادَ اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ند مقرآ رمضان کے پاک مہینے کی آپ سبھی کو پلپل نیوز کی ٹیم کی طرف سے دلی مبارک بات کیونکہ رمضان کا پاک مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے خانی دیشوں میں چاند دکھا اور آج پہلا روزہ رکھا گیا ہے تو وہی روزے سے پہلے جو شروع ہوتی ہے وہ ہے ترابی کی نماز اور ترابی کی نماز کو لے کر کے الاخصہ مزد سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں اس نے اسرائیلی سینیکو کے گالوں پر ایک قرارت تماشا جڑ دیا ہے کیونکہ نماز کو لے کر کے تمام ترقی کی گائیڈ لائنز اسرائیل نے تیار کی تاکہ الاخصہ مزد میں مسلمان جو ہیں وہ نماز نہ پڑ سکے پر تمام فلسطینی لوگوں نے آئینہ دکھانے کا قام کر دیا اسرائیلی سینیکو کو اور لاکھوں کی تعداد میں ترابی کی نماز ادا کی گئی تمام لوگوں دورا کس طریقے سے الاخصہ مزد سے یہ ویڈیو سامنے آیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈال لیجئے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلًا كَذْ يُضِلُّ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ يُضِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَسِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسَقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيسَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُنْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استغل إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِلْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفًا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيَا مَنْ يُفْسِدُ فِيَا وَيَسْبِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ عَلْمُ وَعَلَّمَ آدَمَ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں ترابی کی نماز ادا کرنے کے لیے الْأَقْسَ مَسْد میں جن سلاب عمر آئے اور یہ اس دوران تصویریں سامنے آئی ہیں جب ازرائیلی سینک نے یہ اعلان کیا تھا کہ پینتالیس اور پچپن سال کے پرشوں کو جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے لیے یا مَسْد الْأَقْسَ اندر جانے کے لیے پرمیٹ لینا ہوگا پر تمام چیزوں کو طاقت پر رکھ کر کے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ الْأَقْسَ مَسْد میں ترابی کی نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیئے تو وہی بریٹین میں بیٹے دنوں جس طریقے سے نفرت کی تصویر سامنے آ رہی تھی اس نفرت کی تصویر کو آئینہ دکھانے کا کام کیا لندن کے میئر صادق خان نے کس طریقے سے سڑک پر اُتر کر کے رمضان کے پاک مہینے کی مبارک پاتھ تمام لوگوں کو دی ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈال لیجئے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے خاص طور پر لندن سے جہاں لندن کی سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹ کر دیا گیا اور رمضان کے پاک مہینے کی مبارک پاتھ تمام لوگوں کو دی گئی ہے جو کہ یہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ نفرت کی جگہ نہیں ہے کیونکہ بیٹے دنوں پہلے راست موسو بالودھان نے یہ اعلان کیا تھا وہ بریٹین میں جا کر اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی بحرومتی کرے گا پر یہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے سڑکوں پر اتر کر کے نفرت کو آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیٹے دنوں اسرائیل نے الاخصہ مسجد میں پرویش کی سمن میں رمضان کے پویتر مہینے کے دوران فلسطینیوں پر ببین پرتیبندوں کی گھوشنا کی تھی جہاں سبھی عمر کی مہلائیں بارہ سال تک کے پرش بچے اور پچپن سال سے عدد عمر کے پرشوں کو بینا پرمیٹ کے رمضان کے دوران الاخصہ مسجد میں پرویش کرنے کی انومتی نہیں دی جائے گی سومبار کو ایک بیان میں کہا گیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے پیتالیس سے پچپن سال کے پرشوں پر پرمیٹ لگائے گا انہوں نے زور دے کر کہا کہ رمضان کے مہینے کے دوران قبضے والے ویسٹ بینک کروسنگ پر کام کے گھنٹے بڑھائے جائیں گے بیان کے انوزار گازہ کے سمبن میں اسرائیل نے الگسہ مسجد میں پرویش کرنے کے لیے رویوار سے گرووار تک پچاس ورش اور اس سے ادھک بائیو کی مہلائوں کو پچپن ورش یا اس سے ادھک آئیو کے سب سے پرشوں کے لیے سمیتی کوٹا لگائے گا فلسطینی شہروں میں بار بار اسرائیلی سینیوہ حملوں کے پیچ حال کے مہینوں میں قبضے والے ویسٹ بینک میں تناب پڑھ رہا ہے فلسطین آکڑوں کے انوزار اس سال کی شروعات میں اب تک اسرائیلی گوریباری میں قریب 90 فلسطینی مارے جا چکے ہیں اسی عبدی کے دوران الگ الگ حملوں میں 14 اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں جس کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جہاں یہ ایڈوائزری جاری کی گئی جہاں اسرائیل نے تمام ترقی کی پابندی لگانے کی کوشش کی وہاں ہزاروں کی تعداد میں چاہے چھوٹے بچے ہوں چاہے مہلائیں ہوں چاہے پزرگ ہوں وہ انعقصہ مسجد میں صفائی کرتے ہوئے دکھائی دیئے تاکہ رمدان کے پاک مہینے میں کسی کو کوئی دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جو کی سکرین پر آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں ساپ سفائی جو ہے انعقصہ مسجد میں فلسطینی لوگ کرتے ہوئے دکھائی دیئے اور اس کا نتیجہ اب یہ ہوا کہ جیسے ہی ترابی کی نماز میں لاکھوں کی سنکیا میں جنسلاپ امڑا تو اسرائیلی سینکوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بریٹین میں کیسے بیٹے دنوں ایک نمازی کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی اس کی تصویر بھی سامنے آئیں اور راسموسو پالودان نے ساتھ طور پر کہا تھا کہ دنیا کے الگ دیشوں میں جا کر مسلمانوں کا دھارمی گرنچ جلانے والے دور دکشن پنتی ڈینش شوڑیش راجنیتک کارکرتہ راسموس پالودان نے اس بار بریٹین میں قرآن جلانے کا دھمکی دی تھی راسموسو پالودان نے رمضان کے مہینے میں قرآن پاک جلانے کی یوجنہ بنائی تھی جس کو دیکھتے ہوئے بریٹین نے اس کے پرویش پر پابندی لگا دی تھی اس ماملے پر بریٹین کے ویکفل لیبر سانساد سائمن نے بیتے سو امبار کو سنسب میں گرہ منترالیوں کے سرکشا منتری ٹوم نے سے پوچھا کہ کیا سرکار جو ہے پالودان کو دیش میں پرویش کرنے سے روکے گی جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئیں اور یہ تو تصویریں یہ بیعہ کرتی ہیں کہ جو لوگ اسلاموفویہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں کے پہلی تصویر آپ کے سامنے الگ سا مسجد سے لے کر کے جڑا اور دوسری پرٹین کی خاصور پر لندن کے میر سادی خان نے جس طریقے کا قتم اٹھایا وہ یقیناً قابل تاریخ ہے میں ہر ایک تصویر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجے زادت شکریہ